اچھا جی میں اس کو ایکسپلین کر رہا تھا اچھا جی میں اس کو ایکسپلین کر رہا تھا یہ انر اٹو مارفیزم اے کی نکال رہا تھا بی کے لحاظ سے تو یہ میرے پاس اے سکر بی بنا اسی طرح اس کی ایس تھری جو ہے یہ ایسا گروپ ہے جس کی ساری کی ساری جو ہم آٹو مارفیزم ہیں وہ ساری کی ساری انر آٹو مارفیزم ہوتی ہیں یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ ایس تھری میں یا سمیٹرے گروپ آف آرڈر سکس کا جو آٹو مارفیزم ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری انر ہوتی ہیں میں آپ کو آگے چل کے ایک فارمولا بھی بتاؤں گا کہ ہم یہ سارا کام ہمیں جھنجڑ سے بچ جائے اور ایک منٹ کے اندر یا تیس سیکنڈ کے اندر جو ہے ہم کون سا فارمولا لگائیں گے اور ہمارے پاس تمام گروپ کی ہم انر آٹو مارفیزم اور آوٹر آٹو مارفیزم معلوم کر سکتے ہیں میں نے یہ ایگزمپل صرف دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں نکالنا بھی آ جائے نیکسٹ ایگزمپل جو ہے وہ آپ خود اس کو ٹرائی کیجئے گا جی جی بالکل باقی سب بھی نکالیں گے کوشش کریں آپ سوال اینڈ میں ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے اب ریکارڈنگ ہے پھر اچھا جی کیو ایٹ کی میں نے نکالی ہے میں نے یہ پکچر بھی اس میں اس لئے اللہ ڈالی ہے کہ آپ ایک دو سیمپل اپنوں کے سامنے آ جائے تو میں نے نکالی ہے آئی کے لحاظ سے آپ اور لحاظ سے بھی معلوم کر سکتے ہیں کیوں ایٹ کے بھی فور انر ہیں فور آوٹر ہیں ڈی فور کی بھی فور انر ہیں فور آوٹر ہیں اور اب اس کے آٹو مارفیزم کے ریلیٹڈ جو ہے ہمارے جو ریزلٹس ہیں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں ایوری آٹو مارفیزم ایکسپٹ دا ایڈنٹیٹی آٹو مارفیزم اس کالڈ آوٹر آٹو مارفیزم یہ بات بہت اہم ہے اس کو میں دوبارہ رپیٹ بھی کرتا ہوں اور ایگزمپل بھی یہاں پر دوں گا اگر رجیسٹر آپ لوگ ساتھ رکھ کے بیٹھتے ہیں تو یہ کوشش کیا کریں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو یہاں لکھی نہیں ہوتی اور میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں تو وہ نئی بات جو ہے نوڈ کر لیا کریں یا جب جو لیکچر ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے وہ اس کو آپ دیکھ لیا کریں ایک آدھ بار اگر نہیں بھی دیکھتے تو کوشش کیا کریں اس وقت آپ لوگ لکھ لیا کریں ایوری آٹو مارفیزم کوئی بھی ہمارے پاس اپلوڈ گروپ ہے اس کی ہم آٹو مارفیزم جو ہے accept the identity آٹو مارفیزم is outer آٹو مارفیزم دیکھیں ہمارے پاس جو آٹو مارفیزم ہے اس کی دو ٹائپ ہیں یا تو انر ہوگی یا outer ہوگی اگر تو وہ گروپ abelion ہے صرف ایک ہی inner آٹو مارفیزم ہوگی جو کہ صرف identity آٹو مارفیزم ہوگی جس کو trivial آٹو مارفیزم بھی کہتے ہیں یہ یاد رکھئے گا اور identity کے علاوہ باقی جتنی بھی آٹو مارفیزم ہوں گی وہ ساری کی ساری outer آٹو مارفیزم ہوں گی اور ان کا دوسرا نام non trivial آٹو مارفیزم بھی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے all آٹو مارفیزم of s3 are inner آٹو مارفیزم s3 کی جتنی بھی آٹو مارفیزم ہے وہ ساری کی ساری inner ہیں یہ بات یاد رکھ لیجئے گا نیکسٹ ہمارے پاس ہے identity آٹو مارفیزم is called trivial آٹو مارفیزم کیونکہ identity سے سارے کے سارے generate ہو جائیں گے identity والی آٹو مارفیزم جو ہوگی وہ trivial آٹو مارفیزم اور بکی ساری کی ساری جتنی بھی ہوں گی وہ ہمارے پاس کہلاتی ہیں non trivial آٹو مارفیزم اور set of all آٹو مارفیزم تمام کی تمام آٹو مارفیزم کو جب ایک سیٹ بنائیں گے تو وہ ہمارے پاس ایک گروپ بنتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس the expression ax a inverse ہم نے جب a کو fix کیا x کے لحاظ جب لے رہے ہیں تو ہم اس کو ایسے بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں x کی پاور a کہ a کو fix کیا اور x element جو g کا ہے ہم اس کی آٹو مارفیزم جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں یا ان آٹو مارفیزم چیک کر رہے ہیں تو ہم اس کو ایسے بھی ریپریزنٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہ point number ہمارے پاس 6 ہے outer آٹو مارفیزم گروپ جس کو outer of g سے ریپریزنٹ کرتے ہیں is the quotient of آٹو مارفیزم over inner آٹو مارفیزم یہ نہ یہاں پر ایک بات یاد رکھ لیجئے گا کہ اگر ہمارے پاس آٹو مارفیزم پتہ چل جاتی ہے اور inner بھی پتہ چل جاتی ہے اور ہم outer نکالنا چاہتے ہیں تو پھر ہم یہ فارمولا operate کریں گے اور outer معلوم کر لیں گے یا ایک طریقہ آسان یہ بھی ہے یہ تو ایک result تھا میں نے اس کو اس فارم میں convert کی ہے اصل میں ہم کیا کریں گے جو inner ہوں گی نا inner نکالنا بہت آسان ہے inner نکال کے باقی جتنی بھی رہتی ہوں گی وہ ساری کی ساری ہمارے پاس outer ہوں گی اور inner اور outer جو بھی آگے فارمولا ہمارے پاس operate ہوگا ان کو لگائیں گے اور ہمارے پاس کیا آ جائے گی آٹو مارفیزم total کی تعداد بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں ان کے journal یا ایک کچھ point اور بھی بچے ہوئے ہیں ان کو discuss کرتے ہیں set of integer ہمارے پاس group ہوتا ہے edition کے لحاظ سے اب یہ ہمارے پاس اس کا کہتے ہیں کہ اس کی کتنی جو ہے وہ آٹو مارفیزم ہوں گی اس کی دو جو ہے وہ آٹو مارفیزم ہوں گے ایک ہمارے پاس five of n is equal to n ایک میپنگ ہوگی اور ایک five of n is equal to minus n جو ہے اس کی میپنگ ہوگی اس کی تو مجھے میں بتا رہا ہوں کہ یہ دو اس کی میپنگ بنتی ہیں باقی کافی سروں کی زیادہ بنتی ہیں وہ ہمارا اسے proof کرنے پہ نہیں ہے ہم جس اس کی تعداد ہی یاد رکھ لیں گے اس کی دو ہیں اس طرح سے یاد رکھ لیں اس کے جنریٹر دو ہیں one اور minus one اس وجہ سے اس کے آٹو مارفیزم بھی دو ہیں اگر آٹو مارفیزم دو ہیں تو ایک inner آٹو مارفیزم ہے اور ایک ہمارے پاس اس کی outer آٹو مارفیزم ہے point number eight the set i of g جو کہ ہمارے پاس all inner آٹو مارفیزم of a group g is normal sub group of آٹو مارفیزم of g جو inner آٹو مارفیزم کا جو set ہوگا وہ آٹو مارفیزم جو group ہوگا اس کا normal sub group کہلاتا ہے یہ فارمولہ جو ہے nine اس کو آپ لوگوں نے مجھ سے question اس کے بارے میں ابھی پوچھ لینا ہے تاکہ یہ فارمولہ جو ہے آپ کو سمجھ آ گیا تو میں نے پی پی ایسی میں کافی سارے سوال دیکھے ہیں اس کے related اور میں نے جو ٹیسٹ بنانا ہے یا جو میں نے mcqs دی ہیں وہ اس فارمولے کو استعمال کر کے میں آٹو مارفیزم انر آٹو مارفیزم اور آوٹر آٹو مارفیزم اسی سے ہی معلوم کرنی ہے تو یہ فارمولہ اس کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے اور مجھ سے ابھی سمجھنا ہے میں اس کو explain بھی کروں گا اور آپ مجھے بتائیے گا کہ سمجھ آپ لوگوں کو آئی ہے یا نہیں آئی جی ہمارے پاس کوئی بھی گروپ ہے اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ اس گروپ کی انر آٹو مارفیزم معلوم کریں جی ہمارے پاس کوئی بھی گروپ ہے اور سوال آتا ہے کہ اس کی انر آٹو مارفیزم معلوم کریں اس کا جو فارمولہ ہوتا ہے ہم کیا کریں گے جی کو اس جی کے سینٹر پہ ڈیوائیڈ کریں جو جواب آئے گا وہ اس گروپ کی انر آٹو مارفیزم کی تعداد کے برابر ہوگا کسی بھی گروپ کی انر آٹو مارفیزم معلوم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے اس گروپ کے آرڈر کو اس گروپ کے سینٹر پہ ڈیوائیڈ کریں گے جو جواب آئے گا وہ ہمارے پاس انر آٹو مارفیزم ہوگا اگر سمجھ آ گیا تو مجھے بتائیں پھر میں اس کو آگے موو کرتا ہوں اس کی مثال اس طرح سے دے دوں اگر ہمارے پاس ایک گروپ کیو ایٹ ہے اس کا آرڈر آٹ ہے کیو ایٹ کا جو سینٹر ہے وہ ون اور مائنس ون ہوتا ہے اس کا آرڈر ٹو ہے تو آٹھ کو جب ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو چار آئے گا تو چار اس کی انر ہوتی ہیں اور چار اس کی آوڈر ہمیں تو انر سے کام تھا اور انر ہم اس طرح سے معلوم کر لیں گے جی میں نے مائیک لگایا ہو ہے آپ کی آواز میں نہیں سن سکتا آپ کوشش کریں کہ میسج کریں چلیں جی اگر سوال ہوگا تو بعد میں مائیک اتار لوں گا اس کے بعد آپ پوچھ لیجئے گا let g be a group point number ہمار پاس 10 ہے the mapping phi g to g dash define by اس طرح کے اگر میپنگ ہوگی phi of g اور اس کا جواب انوارس ہانا چاہیے تو وہ ہمار پاس کیا کہلائے گا آٹرو مارفیزم کہلائے گا اس g کا کیا ہونا لازم ہے abelion ہونا لازم یہ پی پی سی کیا میپنگ یہ سارا تھا اور g is کیا ہونا چاہیے تو g کو abelion ہونا لازم ہے اس طرح کی mapping g to g dash ہو کہ اگر ہم اس کے کسی element پر operate کریں اور اس کا جواب اس کا inverse آئے تو وہ mapping آٹومارفیزم کہلائے گی اس وقت آٹومارفیزم کہلائے گی g کا کیا ہو g جو ہے وہ ہمارے پاس abelion ہو اس کا point number گیارہ یہ ہے let g be a group which has an element of order greater than two g ہمارے پاس کوئی بھی group ہے اور اس group کا کوئی کم سے کم کوئی ایک element بھی ایسا ہے جس کا order دو سے زیادہ ہے then g has an item marfism different from identity item marfism تو اس میں لازمی بات ہے ایسی item marfism ضرور ہوگی جو identity کے علاوہ ہوگی اب میں نے جو جو ہمارے پاس group ہیں اس کے میں نے ہر group کو میں بتایا ہے کہ اس میں کتنے جو ہے وہ inner ہوں گے کتنے outer ہوں گے اور کتنی جو ہے وہ atom marfism ہوں گی ہر group کو میں نے الگ الگ اس کی journal فارمولے میں نے بنائے ہیں پہلے پہلے میں v4 کی بات کرتا ہوں کہ v4 میں کتنے ہمارے پاس inner atom ہوں گی اور کتنی ہمارے پاس outer atom ہوں گی v4 میں ایک inner ہوتی ہے اور تین اس کی outer اور 10 کو پلس کریں گے تو 4 آئے گا اس کا مطلب number of atom atom v4 اس کے order کے برابر ہوگا اب آپ کہیں گے سر اس چیز کو ہم یاد کیسے کریں گے ایک تین چار پھر مرلے مسئلہ بن جائے گا اس کے لئے صرف جو فارمولا میں نے کہا تھا جس کے مجھ سے آپ سوال اسی وقت پوچھ سکتے ہیں وہ فارمولا operate کریں گے کیسے کہ ہم اس گروپ کو اس کے گروپ کے سینٹر پہ جب divide کریں جو جواب آئے گا وہ اتنی اس کی جو تداد ہے وہ inner کی ہوگی باقی جتنے بھی اس کے element وں کے وہ outer کہلائیں گے مثال کہ v4 v4 abelion ہے abelion کا جو center ہوتا ہے تو v4 by v4 4 by 4 کیا ہو جائے گا 1 تو ایک ہمارے پاس آ جائے گی inner باقی تین ہمارے پاس آٹومیٹی کیا ہو جائیں گی اور add کر دیں گے تو ہمارے پاس ان کی total آٹومیٹیزم کی تداد آ جائے گی next ہمارے پاس ہے cyclic group cn تو اس کی بھی ایک inner اور اس کی order میں سے ایک کم کریں گے جیسے وہاں 4 تھا ایک کم کیا تین آیا تھا یہاں پر n ہوگا تو ایک آٹومیٹیزم کی تداد ہمارے پاس آ جائے گی ایک inner اگر وہی فارمولہ ہم operate کریں cn over cn کا center cn cn کا center بھی cn بنتا ہے divide کریں گے تو one آ جائے گا اور one اس کی inner ہوگی اور n منس one اس کے outer آٹومیٹیزم ہوں گی اس کے بعد q8 q8 کی 4 inner اور 4 جو ہے اس کی outer آٹومیٹیزم ہوں گی اب کہیں گے سار 4 4 کیسے یاد کریں اب ہم کیا کریں کہ q8 card رہتے 8 اور q8 کا center رہتے اس card رہتے 2 8 کو جب دو پکے اوپر تقسیم کریں کہ 4 آئے گا تو 4 outer اور 4 اس کی inner اور add کریں تو total number آٹومیٹیزم ان کی ہمیں ملوم ہو جائے گی آٹ next ہمارے پاس most important اور جرنل میں نے لکھا ہے اس کی آٹومیٹیزم آف ڈائیڈرل گروپ ڈی این number آف inner آٹومیٹیزم آف ڈی این ڈی این میں inner آٹومیٹیزم کی جو تداد ہے وہ ہم کیسے نکالیں گے اگر ڈی این میں این اگر ون ہو یا ٹو ہو تو inner آئیں گی ایک اور اسی طرح اس کی آوٹر آئیں گی این ایک ہو تو ایک آئے گا اور این اگر دو ہوگا تو اس کی آوٹر آئیں گی تین یہ اس بات کو دوبارہ دیکھ لیں اگر ڈی این میں اگر این ہو ون تو inner بنے گی ایک اور اگر این ون ہوگا تو آؤٹر بھی ایک بنے گی اگر این ہو ٹو تو اینر تو ایک بنے گی لیکن آؤٹر کے لئے وہ بن جائیں گی تین اب آتے ہیں نیکسٹ پہ اگر این اس ڈی این میں اگر این تین یا وہ این جو ہے وہ آڈ ہوگا تو اس میں انر ہمارے پاس ہوں گی ٹو این یعنی جو اگر ڈی فور ہے تو سکس بن جائیں گی ڈی فائی ہے تو ٹین بن جائیں گی انر اگر این ہے آڈ اور این تھری ہے تو اس کی آؤٹر کوئی بھی نہیں ہوگی اگر ہمارے پاس ڈی این میں این تھری یا تین سے بڑا ہو اور آڈ ہو تو صرف اور صرف انر ہوتی ہیں اور وہ ٹو این ہوگا اس کو ٹو سے ملٹی پلائے کر دیں گے اور اگر ہمارے پاس این جو ہے وہ فور یا ای ون ہوگا تو انر بھی این ہوں گی اور آؤٹر بھی این ہی ہوں گی مثال کے طور پر ہی اس کی انر بنیں گی اور ٹین ہی اس کی آؤٹر بنیں گے اور دونوں کو پلس کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا ان کی انر اور آؤٹر کو کر لیں گے تو ہمارے پاس بن جائے گا نمبر آف ٹوٹل آٹومارفیزم ہمارے پاس آ جائیں گی نیکسٹ ہمارے پاس اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہمارے پاس ایم سی چیوز ہیں ایم ہمارفیزم فائی جی ٹو جی ڈی ڈی اس کارڈ مونو مارفیزم ایف فائی اگر ہمارے پاس جی جو ہے وہ جی ٹو جی ڈی اگر مونو مارفیزم ہے تو اس فائی کو کیا ہونا چاہیے مونو ہو آن ٹو اگر ہوگا تو اسے تو کہتے ہیں اپی مارفیزم اگر ان ٹو ہوگا تو پھر کیا ہوگا یہ کوئی بتا سکتا ہے مجھے جی بتائیں کیا ہوگا جی بتائیں مجھے مجھے کیا بتائیں مونو مارفیزم کے لیے ون ون ہونا لازم تھا آن ٹو ہوگا تو اپی مارفیزم اور اگر ہمارے پاس کیا ہوگا ون ون ہوگا یا انجیکٹیو ہوتا تو بن جاتا مونو مارفیزم یہاں پر ان ٹو دیا ہے ان ٹو اور طرح کا فنکشن ہوتا ہے تو یہ جو رائٹ اپشن اس کا ہے وہ ہمارے پاس بی نہیں ہے وہ ڈ ہے سارے اس کو کریکٹ کر لیں گے کہ پہلے کا جو رائٹ اپشن ہے وہ ہمارے آف دیز ہے کیونکہ لئے مونو مارفیزم کے لئے ہمارے پاس انجیکٹیو ہونا لازم ہے یعنی ون ون ہونا لازم ہے یہاں پر ون ون کا کوئی بھی آپشن نہیں ہے تو رائٹ آپشن جو ہے وہ ہمارے پاس ڈ ہے نمبر آف ہومو مارفیزم فائی زیڈ ٹو زیڈ تو ہم اس کی نمبر آف ہومو مارفیزم کیا نکالیں گے ٹا آف ٹین نکالیں گے تو ٹا آف ٹین کو ٹین کو ٹو ملٹی پلائے فائی لگ سکتے ہیں ٹا الگ الگ آپ کر دیں گے ٹو کی پاور ون ہے فائی کی پاور ون ہے ایک ایک ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر ٹو کو ٹو سے ملٹی پلائے کریں گے فور آ جائے گا تو اس کا آف ہمارے پاس اے ہے تو اگر ہومو مارفیزم کی تداد دیکھنا چاہتے ہیں زی ٹو زی ٹین تو وہ فور ہوگی نمبر او اپی مارفیزم فرام زی ٹین ٹو زی کلاس ہے اگر وہ ہمارے پاس دوسرے گروپ کی ریجڈیو کلاس سے ہوگی چھوٹی تو اس میں اپی مارفیزم کی جو تداد ہے وہ زی رو ہوتی ہے تو اس کا جو رائٹ اپشن ہے وہ سی ہے اگر ایسے ہوتا زی ٹین ٹو زی ٹین ہوتا تو پھر ہم فائی آف ٹین نکالتے جو بھی آنسر آتا ہم اس کو دیکھ لیتے تو تھری کا جو رائٹ آنسر ہے وہ سی ہے نمبر آف ہومو مارفیزم فرام زی ٹین ٹو زی سکسٹین اب میں نے یہ آپ لوگ سے معلوم کرنے کو کہ زی ٹین ٹو زی سکسٹین آپ لوگ نے بتانا جو کامن ڈیوائزر ہے گریٹسٹ کامن ڈیوائزر وہ ہمارے پاس صرف ٹو ہی ہے کیونکہ ٹو ہی واحد بڑا نمبر ہے جو ٹین کو بھی ڈیوائیڈ کرتا ہے اور فور کو بھی ڈیوائیڈ کرتا دونوں کو ایک ساتھ ڈیوائیڈ کرنا لازم ہے تو اس کا نمبر آف ہمارفیزم ہے وہ ٹو ہوں گی جی بالکل میں نے بھی تو زیرو ہی کہا تھا ایپی مارفیزم کی وہ کنڈیشن ہے ایپی مارفیزم میں زیرو ہوتا ہے اور جو نمبر آف ہمارفیزم ہے وہ ملٹی پلیکیٹیو جو ہے ریلیٹیو پرائیم ہوں گے نمبر آف انہوں نے سوال پوچھا ہے نمبر آف انہوں آٹو مارفیزم جو ہے ہم کیسے نکالیں گے تو اس کا طریقہ زیڈ این میں یہ بھی ہمارے پاس ایک سائیکل گروپ ہے ایک جگہ میں نے اس کا پڑھ ہے فائی آف این اور ایک جگہ میں نے پڑھ ہے یہ ہی جو سی این کا پاس ہمارے ہم نے کہ فائی آف این اور ایک جگہ پڑھ ہے کہ این ہی ہوں گی اس کی آٹو مارفیزم اور جو انر ہوں گی وہ فائی آف این ہوں گی اس کے بعد ہمارے پاس ہے نمبر آف ہومو مارفیزم فرام نمبر آف ہومو مارفیزم فرام زی فور ٹو زی فائی اب یہ جو فور اور فائی ان کا جی سی ڈی جو ہے وہ ون آتا ہے کیونکہ ان میں گریٹسٹ کامن ڈیوائزر جو ہے وہ ون ہے اس وجہ سے اس میں نمبر آف ہومو مارفیزم کوئی بھی نہیں ہوگی اس کا آف اپشن جو ہے وہ a ہے نمبر آف ہومو مارفیزم فرم زی ٹو زی انفنیٹ سیٹ جب ہوتا ہے تو ہومو مارفیزم ہمارے پاس جو ہوتے ہیں انفنیٹ ہو اس کی تداد بی جو ہے نمبر آف آٹو مارفیزم آف ڈی ٹین اب یہاں پر میں نے دی ٹین یہاں پر ٹین جو ہے وہ ای ون ہے جب ٹین ای ون ہو فور یا فور سے بڑا ہو تو آٹو جو انر اور آوٹر کی جو تداد ہوتی ہے وہ این این ہوتی تھی تو یہاں پر این ٹین ہے تو ٹین یہاں پر ہمارے پاس جو ان کی تداد ہوگی اس کا بھی رائٹ اپشن جو ہے وہ نن آف دی ہے کیونکہ ٹین اور ٹین کو ایڈ کریں گے تو وہ ہمارے پاس ٹوینٹی آتا ہے تو اس کا جو رائٹ اپشن ہے وہ ہمارے پاس ڈ ہے نن آف دی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے نمبر آف آٹو مارفیزم آف ڈ این جو ہے وہ گریٹر ایکوال ٹو فور اور این جو ہے وہ ایون ہوگا اگر وہ ایون ہوگا تو اپتہ ایون کے لیے آٹو مارفیزم کی جو تعداد ہے وہ انر اور آوٹر کو پلس کریں گے انر بھی این ہوتی ہے اور آوٹر بھی این ہوتی ہے تو دونوں کو ایڈ کریں گے تو جواب مرپس ٹو این آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس ہے نمبر آف انر آٹو مارفیزم آف کیو ایٹ ایز کیو ایٹ کا جو آرڈر ہے وہ ہمارے پاس ایٹ ہوتا ہے اس کے سینٹر کا جو آرڈر ہوتا ہے وہ ٹو ہوتا ہے ایٹ کو جب ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ فور آئے گا تو انر بھی فور ہیں آوٹر بھی فور ہیں تو ہمارے پاس اس کا رائٹ آپشن جو ہے وہ بی ہے تو ایس تھری کی بات ہو رہی ہے ایس تھری کی ساری کی ساری انر ہوتی ہیں آوٹر کوئی نہیں ہوتی اور اس میں انر اور آوٹر جو ہے وہ برابر ہوتی ہیں انر اور سوری انر اور آٹو مارفیزم کی جو ہوتے وہ برابر ہوتے ہیں اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ بی ہے کہ ایس تھری کی ساری کی ساری جو آٹو مارفیزم ہے وہ انر ہوتی ہیں نمبر آف آٹو مارفیزم آف سی سیون یہ سائیکلک گروپ ہے آرڈر سیون ہے اس کا ہم نے فارمولا پڑھا ہے کہ اس کا اگر سائیکلک ہوگا تو اس میں ایک ہمارے پاس انر بنتا ہے اور باقی ساری کی سارے ہمارے پاس اس کی آوٹر آٹو مارفیزم ہوتی ہے تو اس کا جو رائٹ اپشن ہے ہم نے یہاں پہ میں نے آٹو مارفیزم پوچھا ہے صرف پلس کر دیں گے تو سیون ہی اس کی ہمارے پاس کیا ہوگی رائٹ اپشن ہوگا آٹو مارفیزم وی وی فور وی چار انر از تو وی فور کی صرف ابلین ہے ابلین کی ایک ہی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے انر آٹو مارفیزم ہوتی ہے اس کا میں نے جنرل فارمولا بھی وہاں بتایا تھا میں نے نمبر آٹو مارفیزم آف زیڈ از آر زیڈ کی جو آٹو آٹو مارفیزم ہے وہ ایک ہی انر ہوتی ہے اور ایک ہی ہمارے پاس آوٹر ہوتی ہے تو اس کا جو رائٹ اپشن ہے وہ ٹو ہے نمبر آف انر آٹو مارفیزم آف ڈی ایٹ اب ایٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ایون ہے اور فور سے بڑھا ہے تو ہم نے انر ملوم کرنی ہے تو وہ ان ہی ہوتی ہے تو یہاں ان جو ہے وہ ایٹ ہے تو اس کا جو رائٹ اپشن ہے وہ بی ہے نمبر آف آٹو مارفیزم آف ڈی نائن نائن ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پہ آٹو مارفیزم پوچھے نائن ہمارے پاس آڈ ہے اور تھری سے بڑھا ہے انر آٹو مارفیزم کے لیے انر ہم الگ ملوم کرتے ہیں اور آوٹر ہم الگ ملوم کرتے ہیں تو کیونکہ جب ایون ہوگا تو آوٹر ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہوگی ساری کی ساری انر ہوتی ہیں اور وہ ٹو این کی فارم میں ہوتی ہے تو زیرو پلاس ٹو این کو ایڈ کرتے ہیں یعنی ٹو یہاں نائن جو ہے نائن کو ٹو سے ملٹی پلائے کریں گے ہمارے پاس آنسر جو ہے وہ ایٹین آ جائے گا اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہمارے پاس بی ہے ایٹین اس کی جو ہے آٹومارفیزم کی تعداد ہوگی اور ہمارا پاس جو لیکچر تھا اس کے ساتھ میں نے کریکٹر سٹیکس اور ان کو میں نے لکھنا تھا کریکٹر سٹیکس سب گروپ فولی ان ویریانٹ ڈرائیو سب گروپ وہ اس کے ساتھ ملانا تھا وہ میں نے اس لئے نہیں ملائیا کیونکہ یہ پہلے ہی لینڈ تھی اٹھانہ پیچ کا ہو چکا تھا اس کے بعد جو ہے کیونکہ جو ہمارا لیکچر نمبر نائن ہے وہ صرف کاشی تھرم کو میں نے لیا اس میں ابیلین اور نان ابیلین کو ذکر کروں گا تو اس میں میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو ڈیفینیشن اور ان کی اگزمپل اس کے ساتھ میں ملا دوں گا اور کل کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پرموٹیشن کا ٹاپک ہے اور اب آپ لوں کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں سر ہم نے جو اس کی دو تھیورنس پڑے تھے آئیسومورفیسوم کے اس میں ہم نے پڑھا تھا ک جو ہے وہ جی میں نارمل ہے تو کیا ایچ کے میں بھی ک نارمل ہوگا جی جی اس میں بھی نارمل ہوگا کیونکہ اس میں کنٹین کر رہے ہیں نا دیکھیں اگر وہ ایچ جو ہے وہ ک میں کنٹین نہ کرتا ہوتا تو وہ پھر ک میں کبھی بھی نارمل نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کہ ڈیفرینڈ بھی سب گروپ ہو سکتا ہے اس کا جی کا سلام علیکم سلام وعلیکم سلام سر یہ تو آپ نے زیڈ این اور ڈی ہیٹرل گروپ یا اس کے علاوہ آپ نے ایسیم پل دیئے مومو محافظم معلوم کرنے کے لیے آٹو محافظم معلوم کرنے کے لیے کیا اگر ہم فرد کیوں کرتا ہے کہ زیڈ ایٹو یو ایٹ ہم نے ہمو محافظم بنایا بتا ہی کتنی بکتی ہیں یا آٹو محافظم یعنی آپ ڈیریکٹ گروپ کی بات کرنا چاہ رہے ہیں ڈیریکٹ پروڈکٹ اگر ہم کسی ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں فرد کہ زیڈ ایٹ ہے زیڈ ایٹ سے یو ایٹ کی دریمان ہمو محافظم کتنی بنے گی یا آٹو محافظم کتنی بنے گی اس کا کیا طریقہ اس کا طریقہ کر ڈیریکٹ پروڈکٹ میں ہمارے پاس ہے ڈیریکٹ پروڈکٹ میں نے بتایا بھی تھا یہ اس کو میں نے اینڈ میں ڈسکس کرنا ہے کہ یہ ابھی آج جو ہم نے ٹپک پڑھا وہ سیم گروپ ہم جا رہے ہیں زیڈ ٹو زیڈ جو بھی زیڈ ایم ٹو زیڈ این جا رہے ہیں اگر ہم کسی اور گروپ کے ساتھ ایس تھری کا ڈی فور کے ساتھ یا ایس تھری کا سی تھری کے ساتھ ان کی اگر ہم علوم کریں گے وہ ہمارے پاس ڈیریکٹ پروڈکٹ میں آتا ہے اس میں میں نے وہاں پہ آپ کو پچاس ایک ایم سی کیوز میں نے لکھے ہوئے ہیں وہ میں مطلب کب آئے گئے وہ میں نے ٹپک بعد میں ہے سر ٹھیک مطلب اس کے سیم سیم ہمیں پتہ چل کیا سمجھ بھی آگیا اور ماشی اللہ اچھا فارمولے بھی چل ہوئے ہیں تو اس کے ایک دو اگزمپل جیسے آپ نے ہمیں تو ڈیریکٹ چاہیے جی آپ نے نکالنے کا طریقہ بتایا ہے اصل میں دیکھے نا میں نے ہم جو ہے نا پی پی ایک ہے تو اگزمپل جیسے اینر اور آٹو پی دی ہے وہ اگر ایک ایک دی دی تو پھر زیادہ یا اس کو بنا کے خود سینڈ کر دی نا کیسے کیسے سوال دوبارہ کہیں مجھے سوال دوبارہ پوچھیں یہ کیا کیا آپ نے جیسے جیسے آپ نے اینر اور آٹو مارفیزم کی اگزمپل دی ہیں ایک ایک دو دو جی جی ہاں یہ گروپ ہے اس سے ہم ایک ایلیمنٹ فکس کرتے ہیں پھر اس طرح سے آٹو آتا ہے اس طرح سے انر آتا ہے انر آٹو مارفیزم اسی طرح سے آٹو آٹو مارفیزم جی جی اسی طرح کی اگزمپل جیسے ہمارے پاس زیڈ ایک 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 ایلیمنٹ ہمیں یہ اگر آپ اس لیکچر میں بتائیں نہیں اگر آپ بتا جائیں کہ یہ دو ایلیمنٹ مل کے یہ ہمو بنا رہے ہیں یہ اس طرح سے میں ان کی جرنل ریپریزنٹیشن ہے جرنل فارم بنا سکتا ہوں اب نمبر ٹو نمبر جو میں اس کو ایکسپلین جرنل میرے پاس جرنل پروف کی ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جیسے زیڈ کی بات کر لیں ایک میپنگ فائی این کی طرف موو ہوتا ہے اگر دوسری فائی این تو مائنس این فائی اوف این اوف این اوف 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 این این اوف این اوف 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 جاتی ہے جو بھی دیکھیں میں بھی آپ لوگوں کی طرح ہی ہوں میں گروپ تھیری میں پی ایچ دی نہیں کی ہوئی اور صرف جو سپیشلزیشن ہوتی ہیں ان لوگوں کی صرف وہی لوگ ہی اس چیز کو انٹرنل دیکھ سکتے ہیں کہ زیڈ فور ٹو زیڈ ایٹ میں کون کون سے ایلیمنٹ کی کس طرح سے ہم میپنگ بنائے مجھے نہیں لگتا کہ ہم اتنی ہائی لیول پہ پہ پی ایچ دی میں جو اس ٹاپک کے اوپر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں ہم نے تو صرف انہی کے ریسرچ کی جو جرنل فارمول ہے ہم نے وہ لیا اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں ہم نکال نہیں رہے میرے پاس جرنل میں کچھ دی نہیں وہ میں کوشش کروں گا گروپ میں بھیج دوں گا دو تین منٹ ہیں جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد میٹنگ آٹومیٹکل انڈ ہو جائے گی پھر میں نئے میٹنگ جو ہے وہ جوائن نہیں کروں گا اور سجاد سب ویسے جو ہے میں اگر آپ کو اس ٹاپک کی آپ اکثر اوقات آپ کا سوال جو ہے وہ ڈریکٹ گروپ پروڈکٹ کے بارے میں ہی ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ڈریکٹ پروڈکٹ ٹاپک کو میں پہلے ڈسکس کر بعد میں ٹائم نہ ملے تو مجھے کہہ دیں میں ابھی آپ کو پی ڈی ایف بنا کے جو ٹاپک ہے وہ بھیج دیتا ہوں کیونکہ ایک دو دن کے بعد جو ہے گروپ تھیری جو میں فالو کر رہا ہوں جیسی یونیورسٹی فیصلہ باد کی کنٹینٹ کو جو ہے وہ میں صرف اسی کو ہی فالو کر رہا ہوں جی اگر میں بھیج دوں گا تو میں اس لیکچر کو دوبارہ نہیں لوں گا پھر آپ لوگ اس کو خود ہی ٹرائی کیجئے گا میں جیسی یونیورسٹی فیصلہ باد کی جو ہے اس کو کورس کنٹینٹ گروپ تھیری کو فالو کر رہا ہوں اس میں الجبرا ون اور الجبرا ٹو جو ان سمیسٹر میں پڑھائی جاتی ہے ان میں جو کورس کنٹینٹ ہوتا ہے میں انہی کورس کنٹینٹ وہ لیتا ہوں اور وہ ہی میں ان کے ٹاپک بناتا ہوں ام سی کو بناتا ہوں اور اسی کو ہی ڈسکس کرتا ہوں اس لحاظ سے یہ جو ٹاپک ہیں آٹو مارفیزم سائلو تھیری اور کاشی ابیلین یہ اس میں انوالو نہیں ہے جو ان کو پندرمی تک پڑھائے جاتے ہیں یعنی سکھ سمیسٹر تک جو پڑھائے جاتا ہے ان کو پڑھانے کے لئے وہی تین دن کے اندر ہم نے رنگ تھیری ختم کرنی ہے